اگلا ہے سٹار یدھ یوجنا کا بھارت دوارہ ویرود امریکہ نے ایک بہت بہت مہنگی اور اتیادنک تقنیق سے لیس ایک یدھ کی یوجنا بنائی تھی یدھ کی تیاری کی یوجنا جیسے کہتے ہیں سٹار وارس کیا کہتے ہیں سٹار وارس سٹار وار کی یوجنا تھی انیس سو پچیاسی میں بھارت نے اس کا بڑا سخت ویرود کیا تو اور سٹار وار یوجنا امریکہ کی ایک بہت مہتوہ کانکشی اتیانت بڑی یوجنا تھی اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا امریکہ کا کہا کہ ویدیشی طاقتوں کو جو اس کا ویرود کرتے ہیں اس پر نیانترن رکھنے کا ان کو ایک طریقے سے ڈرائے رکھنے کا بھارت کے تتکالین پرزان منتری راجیف گاندی نے اس کا بڑا کڑے شبدوں میں ویرود کیا پرنام امریکہ دوارہ بھارت سے روخہ ویبھار اسی دوران ایک اور گھٹنا ہو رہی تھی بھارت ایک اور جہاں سٹار وارس کا ویرودی تھا بھارت ایک اور جہاں امریکہ کی نظر میں سوویت سنگ کا پچھلگو تھا بھارت نے ایک اور جہاں پاکستان کو دو دو یدھوں میں ہرایا تھا اور سوویت سنگ کی سینک مدد اسے عوشہ ملی تھی دوسری اور امریکہ پاکستان کو آرثک اور سینک مدد دے رہا تھا جس کا میں نے پور میں جکر کیا ہے اور یہ آرثک اور سینک مدد دیا جانا بھارت کو پسند نہیں تھا بھارت پاکستان کو امریکہ کا صحیحگی راشت مانتا تھا اور پاکستان دوارہ بھارت کا پرکھر ویرود بھارت کے لئے ایک چنتہ کا قارن تھا اوپر سے انیس سو ستاسی میں امریکہ نے اتیادنک ہوائی جہاز جسے کہتے ہیں ایووکس ایووکس بھمان پاکستان کو اس نے بیچنے کا نرنہ کیا یہ جو ایووکس بھمان تھے اے ڈبلو اے ڈی ایس یہ ایووکس بھمان کمپیوٹر کرت تھے اور چیتاونی اور نیانترن کے آدھنکتن سادھنوں سے سنسادھنوں سے لیش تھے چیتاونی اور اس کے ساتھ نیانترن ان کا جو کنٹرول سسٹم تھا اور جو وارننگ سسٹم تھا اس ایووکس بھمانوں کا کنٹرول سسٹم اور وارننگ سسٹم اتیادنک تھا تو ایووکس بھمانوں کا بیچا جانا امریکہ کے دورہ پاکستان کو وہ بھی بھارت کو پسند نہیں آیا اور بھارت نے اچھت طریقے سے امریکہ کو اپنی اس چنتہ سے واقف کرایا کہ پاکستان آپ کے دورہ دیئے گئے ستھیار کا درپیوک کرے گا اور وہ بھی بھارت کے معاملے میں کیونکہ پاکستان ستت روپ سے آدھنیکی کرن جو کر رہا ہے اس کا لکش بھارت ہے تو بھارت نے بھی موقع دیکھ کر امریکہ کو اپنی چنتہ سے واقف کرا دیا اور یہ بھی ایک کڑھوہ ہٹ کا کارن بنیا لیکن امریکہ آگے بڑھ گیا اس نے ایووکس بیچا اور امریکہ کے دورہ بیچے گئے ایووکس پاکستان کی ائر فورس کے آدھنیکی کرن میں بہت مدد کیا اگلا کارن دونوں کے بیچ میں تناؤں کا امریکہ دوارہ بھارت پرکشے پاستر کارکرم بھارت جو ہے اس نے اسی کال میں انہی سو ستر اسی نبے کے کال میں پرکشے پاستر ارثات مسائل بنانے کی اوجنا بنائی اور مسائل بنانے کے پیچھے اس کا عجیش تھا اپنی سینہ کو آدھنک بنانا اپنی سینہ کو ایک ایسے ایسے پڑاؤ پر لاکے کھڑا کرنا جہاں ہوا ویروضی دیشوں کا پاکستان چین آدھی دیشوں کا سامنا سفلتہ پوروک کر سکے ید کی استحت میں اور بھارت کے سامنے دو انبھاوی تھے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکھتر کا انبھاو تو بھارت نے مسائل پروگرام بنائے جسے ہم پرکشے پاتر کارکرم کہہ سکتے ہیں اور امریکہ نے اس کارکرم کا ویروض کیا اس نے بھارت پہ ستت لگا یا دباؤ ڈالا کہ اس کو ایسے کارکرم کو روکے بھارت نے تو امریکہ کے سٹار وارس پروجیکٹ کو روکنے میں بہت دباؤ بنایا تھا تو یہاں امریکہ نے الٹا بھارت پر پرکشے پاتر کارکرم روکنے کا دباؤ بنایا تھا یہی کارن تھا کہ بھارت نے اگنی کا پریقشن کچھ سمیہ تک ستھاگت کر دیا اگنی مسائل کا پریقشن اس نے امریکی دباؤ میں اس ستھاگت کیا روکا نہیں اس ستھاگت کر دیا کہ ٹھیک ہے فیلحال ورطمان اس سکتے میں اسے ہم نہیں کرتے تو اس پرکار بھارتی سنسد میں امریکی دباؤ کو لے کر بڑی چنتہ جاہر کی گئے اور تو اور جب یہ ستھاگت ہوا تو بڑی آلوچنا بھی ہو اس سرکار کی کہ امریکہ بھارت کی سارو بھومکتہ پر بھارت کی سارو بھومکتہ بھارت کی ویدیش نیتی کی سرطنترتہ بھارت کی سینک سرطنترتہ پر کیوں دباؤ ڈالتا ہے کیسے ڈال سکتا ہے اور پھر بھارت سرکار کی کڑی آلوچنا ہوئی کہ اس نے اس دباؤ کو سویکار کر کے اگنی پرکش پاتر کے کارکرم کو کیوں ستھاگت کر دیا نشیط روپ سے سرکار کی اس میں کافی آلوچنا ہوئی اور اس کا پرنام یہ کہ سرکار کا امریکہ کے پرتی رویہ اور کڑوا ہو چلا اٹھاروہ کارن بھارت کو راکٹ تردیوگ کی نہ دینے ہے تو امریکہ کا روس پر دباؤ اب دیکھئے ایک اور امریکہ اور روس ایک دوسرے کے پرکھر ویرو دی دوسری اور بھارت کو اپنی سینا کو آلدھنک بنانے کی جرورت تھی 1962 کا چین ید بھارت چین ید یدی اس کے پرنام اپیکشت نہیں رہے تو اس کا قارن تھا کہ بھارت کی سینک سجja تھی وہ بڑی پرانی تھی بھارت کی سینک شمتہ کمجور تھی اور بدلتے سمیے کے ساتھ بھارت نے بھی یوجنہ بنائی کہ اب ہم cryogenic rocket خریدیں اور اس لئے اس نے بھارت نے روس سے rocket پردیوگی کی کے حرکت تانترن کے بارے میں سمجھوتا کرنے کا پریاز کیا بھارت نے روس سے سندھی کے لیے لگا تار دباؤ بنایا امریکہ نے روس پر اس بات کو لے کر آپتی اٹھائی کہ cryogenic technology rocket launch کرنے کی ایک technology ہوتی ہے cryogenic technology اس technology کو بھارت دین کو دینا اچھت نہیں رہے گا روس یدی پی امریکہ کا دشمن تھا پر اپنے کسی اندرونی کارنوں سے اس نے امریکہ کی بات چکار کر بھارت کو اٹھارہ اپریل انیس سو بیانیبے کو یہ technology نہ دینے کا یا ہستانتری نہ کرنے کا نینہ لیا اور اس پر روک لگا دی دیکھ یہ کیسے ہوتا ہے جس کو میں ایک بار پور میں کہا ہے کہ my enemy is enemy is my friend بھارت کے مدعے کو لے کر امریکہ اور روس آمنے سامنے ہو گئے اور پھر اس کے بعد کئی بار ایسے موقع بھی آئے جب دونوں میں دوستانہ بیوہار رہا یہ دوستانہ بیوہار کا پرنام نہیں تھا بلکہ میں کہوں گا امریکہ کے دباؤ کا پرنام تھا کہ روس نے بھارت اس صندی کو اسویکار کر دیا اور ایک طریقے سے حسطان ترن پر روک لگا دیا بھارت کی لئے بہت بڑا جھٹکا تھا لیکن یہ اپیکشد بھی تھا پر اس بات کو لے کر بھارت نے سخت ناراج گی روس کو بتائی ہی لیکن اس سے زیادہ امریکہ کو کیونکہ امریکہ بھارت روس کے سمبندوں کے بیچ میں درار ڈالنے کا پریاس کر رہا تھا اور اس لئے بھارت اس بات کو لے کر ناراج ہوا پردیوگی کی کارت کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی تو یاد رکھیں گے راکیٹ ٹیکنالوجی اور وشیش روپ سے کریوجینک ٹیکنالوجی کی بات میں کر رہا تھا اگلا ہے اسرو اسرو پر امریکی پرتبند اسرو کیا ہے آئی ایس آر او انڈیان سپیس ریسرچ آرگنائزیشن سپیس ریسرچ آرگنائزیشن بھارت نے ایک بہت اچھی سنسطہ بنائی جس کا نام تھا اسرو جس کا کارک خیطر تھا اس پیس کے ماملے میں ریسرچ کرنا نئی جانکاریاں لینا اور بھارت کی ستھتی کو سپیس کے ماملے میں مجبوط کرنا آدھنی کی کرن کرنا بھارت اور روس کے بیچ جو راکیٹ پردیوگی کی کو لے کر جو سندھی ہونے والی تھی جس پہ روس نے بعد میں ہاتھ ڈال دی امریکی دباؤ میں تو اس انوبند سے اپرسن ہو کر امریکی نے گیارہ مائی انیس سو بیانبے کو اس روک پر روک لگا دی میں پناہ دورہ دیوں شروع میں بھارت اور روس کے بیچ میں کرائیو جنک ٹیکنالوجی کو لے کر انوبند ہو چکا تھا وہ تو بعد میں یعنی اٹھارہ اپریل انیسو بیانبے کو اس سندھی کو رد کر دیا گیا امریکی دباؤ میں پر جب بھارت اور روس کے بیچ میں سندھی ہوئی تو امریکہ نے اپنی ناراجگی دوسرے طریقے سے بھی بتائی روس پر تو اس نے دباؤ بنایا ہی رد کرنے کے لیے بھارت پر بھی اس نے ایک طریقے سے دباؤ بنایا اور اس رو کی ستھاپنا میں اس رو کے کارک شیطر میں اس رو کے بنانے میں اس نے روک لگا دی وہ سنگٹھن سے کوئی ویاپار نہیں کرے گا ایسا اس نے سپشٹ کہ دیا راکیٹ ٹیکنالوجی مسائل ٹیکنالوجی اور پرنام کیا ہوا کہ اس رو جو کھڑا تھا وہ اس کا جو آئے ویا کا جو جریہ تھا اس کا ایک امریکہ کے ساتھ بیاپار اس کے بل پر بھی اس کی تقنیق کافی آگے تھی لیکن اب امریکہ نے گیارہ ماہ بیانوے کو اس رو پر لوک لگا دی اس اس رو کا جو development تھا اس رو کا جو وکاس تھا وہ رک گیا اس سمیں جب یہ روک لگائی گئی تھے اس سمیں بھارت امریکہ سے لگ پچیس سے تیس پچیشت کل پورجے مشین راکیٹ اور مسائل ٹیکنالوجی کے لیے یا سپیس ٹیکنالوجی کے لیے امریکہ سے لیتا لگانے کے پیچھے دیش کیا تھا امریکہ کے دوارہ امریکہ دوارہ بھارت پر نراجی دکھانا اور دوسرا امریکہ دوارہ بھارت پر دباؤ بنانا تو یہ دیکھئے کیسے انتراشتری راجنیتی میں کیسے یہ کھیل چل رہے ہیں اور بھارت جو ایک آدھنک ہونے کا پریاس کر رہا ہے بھارت آدھنک نہ ہو یہی ہتھ کنڈے امریکہ نے انک شتروں میں بھی ان دیشوں میں بھی اپنا ہے اور اس پرکار امریکہ ستت روپ سے کوشش کرتا رہا کہ ماتر وہ اپنی ورچسفتہ ہی نہ بنائے رکھے بلکہ دوسرے کے وکاس میں بھی بادھک بنے اس کو روکے یہی امریکہ کا ستت روپ سے پریاس رہا اور اسی پریاس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں امریکہ کی ورچسفتہ جس میں وہ اپنے انسار دیشوں کو موڑ سکتا تھا دیشوں کو ویوش کر سکتا تھا اپنی نیتی کے انسار چلنے پر اور یہی ہو رہا تھا بھارت اسرو کی جو یوجنہ تھی وہ ٹھپ پڑ گئی اور جو وہاں سے پردیوگی کی آتی تھی وہ بھی رکھ گیا پرنام اسرو کا جو وکاس ہے وہ کافی کچھ اس پر اثر پڑا اور ایک طریقے سے رکھ گیا جس سے بھارت کو بہت نقصان ہوا اگلا بندو جس پر بھارت اور امریکہ آپس میں ٹکرائے وہ تھا امریکہ نے جیسے ایووکس دیا انیس سو پتہ سی ست ایووکس ویمان اس ترہ انیس سو چرانوے میں امریکہ نے پاکستان کو ٹوہی ویمان دینے کی پیش کش کی ٹوہی ویمان یعنی ایسے ویمان جن کا ادیش شتہ جاسوسی کرنا اس کے پہلے جو بھارت نے ایووکس دیا تھا وہ نیانترن کے لیے اور اپنی سپیڈ کے لیے جانا جاتا تھا کمپیوٹر کرٹ ٹیکنالوجی کے لیے جانا جاتا تھا اپنے نیانترن کوشل کے لیے جانا جاتا تھا اب امریکہ نے پھر پاکستان کو ٹوہی ویمان دینے کی پیش کش کی ٹوہی ویمان یعنی جاسوسی جاسوسی کس سے کرے گا پاکستان کیوں چھک تھا اس ویمان کو خریدنے میں تاکہ وہ بھارت کی اندر جاسوسی کر سکے بھارت نے امریکہ کو سپس شبدوں میں بتا دیا کہ پاکستان کو ایف سکسٹین بم ورشک اور اوریون ٹوہی ویمان دیئے گئے تو ہتھیاروں کی نئی دوڑ آرم ہو جائے گی بھارت نے امریکہ کو سپس چتابنی دی کہ امریکہ پاکستان کو یہ ٹوہی ویمان دیتا ہے اور ساتھ ہی ایف سکسٹین دیتا ہے وہ بھی ایک اتیازنک ویمان تھا اتیازنک ویمان ہی ویمان دیتا ہے تو ایک نئی ہتھیار دوڑ پرارم ہو جائے گی ہتھیار دوڑ سے بھارت کا تاج پر تھا کہ پاکستان کے پاس یہ ہتھیار آتے ہیں تو بھارت بھی نئے اتیازنک ہتھیار خریدنے ویوش ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اسے یہ ہتھیار لینے کے لیے روس کی اور جھکنا پڑے ایسا بھارت نے اس کو وارننگ دی امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان یدی وعدہ کرے کہ وہ اپنے پرمانو کارکرم آگے نہیں بڑھائے گا تب ہم پاکستان کو یہ ہتھیار دے سکتے ہوں یہ تو کہنے کی باتیں ہوئے لیکن پرنام یہ ہوا کہ ایف سکسٹین پاکستان کو ملا پرمانو کارکرم بھی پاکستان اپنا جاری رکھ سکا اور بھلے ہی چپ کے چپ کے لیکن اس بات کو لے کر بھی نئی ہتھیاروں ہتھیاروں کی دوڑ کو لے کر بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف جو شنکہ بتائی وہ صحیح ثابت بھارت امریکہ کے بیچ کے کڑوے سمبند جس کی شروعات 1947 ہو گئی تھی اس کے کڑوے سمبندوں کے انیکوں دھارنوں میں ایک دھارن یہ اور ہے سپیشل 301 کی کاروائی سے انکار کیا ہے سپیشل 301 301 ایک دھارہ تیس اپریل 1995 امریکی پشاسن نے بھارت کو سپیشل 301 میں ڈال دیا تھا سپیشل 301 دھارہ کیا کہتی ہے جس کے تحت پیٹنٹ پیٹنٹ کیا ہوتا پیٹنٹ یعنی یدی کوئی چیز کا عوشکار ہوتا ہے کوئی نئی چیز لکھی جاتی کوئی نئی چیز خوز ہوتی ہے تو اس پر اس راشت کا ایک آدھ کار ہوتا ہے اور اس دوسرا اس کو چورا نہیں سکتا اس کو اپیوگ نہیں کر سکتا یدی کرنا ہے تو اس اسے بدلاؤ کرے لیکن بھارت نے ترک دیا کہ وکشت دیشوں سے ہماری تلنا مت کرو اتہ تیس سپریل 1995 میں امریکہ دوارہ بھارت کے ورد سپیشل 301 کی کاروائی سے انکار کر دیا گیا 301 دھارہ 301 پیٹن سمبندی دھارہ ہے اگلا بندو جس نے کڑواہت کو بڑھایا ہم آگے ہیں 1998 میں 1995 کے بعد 1998 مائی 1998 بھارت دوارہ پرمانو پریقشن بہت ہی بڑی گھٹنا تھی بھارت نے مائی 1998 میں پرمانو پریقشن کیا 11 اور 13 مائی کو کل 5 پرمانو پریقشن کیا امریکہ نے اس کا سکت ویروت کیا بھارت دوارہ اس پرمانو پریقشن کے پیچھے ادیش کیا تھا پہلا بھارت کی سینک شمتہ کو آگے بڑھانا دوسرا بھارت کو ایک شکتی کے روپ میں ستھاپت کرنا انتر راجنیتی میں تیسرا بھارت دوارہ اس کے ویروتیوں کو چیتاونی دینا جس میں پاکستان ایک تھا چوتھا بھارت نے کہا تھا کہ یہ پرمانو شکتی کا پریقشن تو ہم کر رہے ہیں پر اس کو اپیوگ ہم شانتی پون ادیش کے لئے کرتے ہیں اور بھارت نے ستت روپ سے وہی سٹین لیا ہے اور ہمیشہ شانتی پون ادیش کے لئے پرمانو تقنیق کا اپیوگ کرتے آ رہا ہے امریکہ نے بھارت کے اس پرمانو ویس فورٹ پر بڑا تیو ویروت کیا اور یہاں تک کہ اس نے بھارت پہ آرث پر 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 لگا دیئے آرث پر ارث امریکہ بھارت سے نہ کچھ آیات کرے گا نہ بھارت کو کچھ نریات کرے گا یہ بھارت کے لئے بہت بڑا جھٹکا تھا بھارت کا جیسے میں نے بتایا اس رو کے ماملے میں پر یوگی کی ماملے میں پچیس سے تیس پتیش بزنیس امریکہ سے تھا وہیں انتر راشتی ویابار کے کشتر میں کمرش ماملوں میں بھارت کا کافی کچھ ویابار کا سمبند جو تھا وہ امریکہ سے تھا کڑواہ اپنی جگہ تھی راجنیتک ماملے اپنی جگہ تھے لیکن ویابار کے ماملے میں دونوں دیشوں میں ایک طریقے سے کافی کچھ ایک ہی تھا بھارت امریکہ سے بہت آیات کرتا تھا بھارت نریاد بھی کرتا تھا آدھی آدھی یہاں پر امریکہ نے کیا بھارت پر پتی بند لگا دیا نہ کوئی آیات نہ نریاد کس لیے پرمانو پریکشن کے ویروض میں ارثات پاکستان چاہتا تھا کہ بھارت مہا شکتی نہ بنے امریکہ چاہتا تھا بھارت مہا شکتی نہ بنے پاکستان کی چاہت تو سمجھ میں آتی ہے پر امریکہ کیوں ویروض کر رہا ہے امریکہ خود مہا شکتی بنا رہنا چاہتا ہے لیکن کسی انہ دیش کو پنپنے نہیں دینا چاہتا ایسا اپنا ایک آدھیکار رکھنا چاہتا ہے اور ایک آدھیکار رکھتے ہوئے وہ ورچس بنائے رکھنا چاہتا ہے یہ پاکستان امریکہ کا ادیش تھا تو دباؤ بنانے کے لئے اس نے آرثی پرتبن لگا ہے اور اسی دوران ctbt ctbt کیا ہے یہ ایک انتر راشتی پرمان سندھی کا حصہ ہے انتر راشتی پرمان سندھی ویبن دیشوں کے بیچ میں جو ہو رہی تھی بھارت نے اس میں دست کرنے تھی منہ کر دیا تھا ctbt میں کیونکہ ctbt سندھی کے تحت جو دیش اس پر تاکش کریں گے وہ پرمان ہتھیار نہیں بنا سکتے تو بھارت نے اس بات پر اپتی اٹھائی کہ پرمان ہتھیار بنانے والے دیش گیر پرمان ہتھیار والے دیشوں پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ لوگ کبھی نرمان نہ کر سکیں ایسا کیوں اس کے پیچھے کیا ادیش ہے وہ جانے مہا شکتی مہا شکتی رہنا چاہتے اور ہم لوگ کو وکسط نہیں دینا چاہتے اور بھی بہت سے راجنیت کارن تھے تو بھارت نے سی ٹی بی ٹی پر ہستاکش کرنے سے ویرود کر دیا تھا یہ ہستاکش پر ویرود اور بھارت کے دوارہ پرمان پرکشن یہ امریکہ کے لیے بہت بہت بڑا جھٹکا تھا اور بھارت امریکی کی سمبند کو اس نے بلکل بھارت پہ لاکھ رکھ دیا ان سن ٹی میں بھارت امریکی آرث سمبند رکھ گئے کسی بھی طرح کا لین دن اور ویع پار پرت بند کر دیا گیا امریکہ کے دوارہ یہ جو پرت بند تھا پرت بند کو لے کر بہت تنا تنی ہوئی نقصان دونوں کو ہی تھا امریکہ کے ویع پاریوں کو بھی بھارت کو بھی تو دونوں کے بیچ میں بہین دوار پردے کے پیچھے کافی کوشش ہو رہی تھی کہ سمبند سامان ہو چلیں لیکن وارت آؤں کے کئی دور ہوئے پر کوئی پرنام اچھے نہیں نکلے یہ کب کی بات ہے پرمان پرکشن کے باد پرتبند لگائے گئے اس کے باد کی بات ہے میں بتایا پردے کے پیچھے بہین دوار کوٹ نتگیوں دوارہ راج نتگیوں دوارہ دیان پارک سنگٹھنوں دوارہ دونوں دیشوں کے کافی دباؤ تناؤ یہ سب چلا بات چیز چلی لیکن امریکی سرکار بھارت کے پرمانو پرکشن سے اور بھارت کے سی ٹی بی ٹی پہ ہر ست آکش نہ کرنے سے اتنی ناراج تھی کہ اس نے آرث پرتبندوں پر پرتبند ہٹانا قطعی سوکار نہیں کیا اور چار چار دور چلے بات چیت کے لیکن سفلتا نہیں مینی اسی بات صاف ہو گئی اتنے جو ہم نے بات کی ہیں 22 بند ہم نے دیکھے یہ کس سمبند میں تھے کیا پرشن اس میں آ سکتے ہوں پہلا یہ بھارت کے سمبند امریکہ سے کیسے رہے اس پر وچار رکھیں دوسرا بھارت کے سمبند امریکہ سے کھٹے میٹھے کیوں رہے اتار چڑھا کیوں رہا ستتتہ کیوں نہیں رہی یہ دوسرا پرشن جس کا اتر دے دیا تیسرا بھارت کے امریکہ سے سمبند اچھے نہیں تھے اس کے کچھ ادھارن دیں چوتھا پرشن امریکہ بھارت پر بھارت کی ودیش نیتی کو پر بھارت کرنے کا پریاس کرتے رہا ہے اس کے ادھارن دیجئے تو اس پر بھی ہم نے جکر کر لیا ہے کون کون سے ایسے ماملے تھے جس کو لے کر امریکہ نے بھارت پہ دباؤ بنایا پانچ بھارت کی پرمانو بم کی پرمانو بم کے پرکشن کے پرنام ہوئے اور بھارت کو کیا کھامیاز بھگت نہ پڑا چھٹ ہوا اور ایک اور پرشن میں بن سکتا ہے بھارت روس کے سمбند پر امریکہ نے کیا پر بھارت کس طریقے سے ڈالا اس پر ٹپڑی کریں اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت مہت پون وشہ ہے کیونکہ بھارت امریکہ کے سمبند انتر راشتی راجنیتی کو پر بھارت کرتے ہیں اور آج کے پریپریکش میں جب بھارت ایک وشو طاقت کے روپ میں اُبھر رہا ہے امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے سمبند صدھار نا چاہتا ہے امریکہ سوویت سنگ کی انپسٹی میں اب چاہتا ہے کہ ستر ورشوں کا